حقیقت کی دنیا کے قابل احترام اور محزز ناظرین اسلام علیکم محترم ناظرین ہمارا پڑوسی ملک بھارت ان تنوں ہر ممکنہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور اس کے خطے کا امن تباہ کرے لیکن ہر بار کی طرح اسے موں کی ہی کھانی بڑھتی ہے جیسے کہ آج پاک بیریہ نے سمندری حدود میں موجود بھارتی عبدوز کا سراغ لگا کر اس کے داخلی کی کوشش کو ناکام بنا دیا محترم ناظرین بھارت کو فضاء کے بعد سمندری محاز پر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاک بیریہ نے دشمن کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی عبدوز کی جانب سے پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا مزید ویڈیو میں آگے جانے سے قبل نئے آنے والے تمام دوستوں سے نہایت عدب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل حقیقت کی دنیا کو سسکرائب کر کے ساتھ موجودہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک خودکار نظام کے تحت آپ کو بہ آسانی مل سکے ہماری ان تمام محبے وطن پاکستانیوں سے بھی گزارش ہے کہ کامرس میں پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات جیسے جملے ضرور لکھیں اس سے ہمارے ملک کے نوجوانوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور ساتھ ہی بھارت کو یہ پیغام بھی جائے کہ پاکستان کی عوام اس کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے محترم ناظرین مستعد پاک بیریہ نے دشمن کی ایک اور چال کو ناکام بنا دیا پاک بیریہ نے اپنے سمندری زون میں موجود بھارتی عبدوز کا سراغ لگا کر داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیا تفصیلات کے مطابق جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو سمندری محاذ پر بھی ناکامی کا سامنا ہے ترجمان پاک بیریہ کا کہنا ہے کہ بھارتی عبدوز کا سراغ لگا کر پاکستان کے پانیوں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا پاک بیریہ اعلیٰ پیش ورانہ بھارتوں کے ساتھ ہر دم چکننا ہے پاک بیریہ نے بھارتی عبدوز کی موجودگی کو خفیہ رکھنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا ترجمان پاک بیریہ کا کہنا ہے کہ امن قائم رکھنے کی حکومت پالیسی کے تحت بھارتی عبدوز کو نشانہ نہیں بنایا گیا بھارتی عبدوز کو نشانہ نہ بنانا پاکستان کی امن پسندی کا غماز ہے واقعہ سے سبق حاصل کر کے بھارت کو امن کی جانب براغب ہونا چاہیے محترم ناظرین ترجمان نے مزید کہا یہ اہم کارنامہ پاکستان نیوی کی اعلی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے پاکستان کی بیری سردوں کے دفاع کے لیے پاک بیریہ ہر لمحہ تیار ہے کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں محترم ناظرین ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاک بیریہ ایک بٹن سے بھارتی عبدوز کو سمندر کی تیہ میں دفنا سکتی تھی پاک بیریہ نے بھارتی عبدوز کی فوٹیج بھی جاری کر دی کمانڈر عبداللہ نے کہا کہ پاک بیریہ ایک بٹن سے بھارتی عبدوز کو سمندر کی تیہ میں دفنا سکتی تھی لیکن پاک بحریہ نے پاکستان کی امن کی پالیسی کے ویجن کو آگے بڑھایا ان کا مزید کہنا تھا کہ دشمن کی عبدوز ہماری سرزمین کی جانب بڑھ رہی تھی لیکن وزیراعظم عمران خان کا اعلان ہے جنگ کی پالیسی ہے نہ جنگ چاہتے ہیں پاک بحریہ نے دشمن کی عبدوز کو روکا بلکہ واپس جانے پر مجبور کر دیا انہوں نے مزید کہا پاک بحریہ بلکل مستحد ہے اور پوری طرح تیار ہے جس عبدوز کو پکڑا گیا یہ جدید ترین ہے پھر بھی ہم سے نہ چھپ سکی بھارتی عبدوز ایک سال پرانی ہے جو کہ نومبر 2017 میں تیار کی گئی ہے محترم ناظرین کمانڈر عبداللہ کا کہنا تھا کہ بھارتی جدید عبدوز بھی خود کو ہماری بحریہ سے چھپانے میں ناکام رہی پاک بحریہ کے سامنے بھارت کی جدید عبدوز بھی بے بس رہی ہے خیار رہے کہ نومبر 2016 کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب پاک بحریہ نے بھارتی عبدوز کا سراغ لگایا ہے محترم ناظرین واضح رہے 27 فروری کو پاکستان نے فضائی حدود کی خلاورزی پر بھارت کے دو تیاریں مار گرائے تھے اور پائلٹ ابینندن کو گرفتار کر لیا گیا تھا جس کے بعد بھارت نے تیاروں کی طبعی اور پائلٹ لا پتہ ہونے کا اطراف بھی کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا تھا بھارتی تیاریں پاکستانی حدود میں نشانہ بنائے گئے ایک تیارہ ازاد کشمیر دوسرا مقبوضہ کشمیر کے حدود میں گرا اس سے قبل 26 فروری کو بھارتی تیاروں نے پاکستانی حدود کی خلاورزی بھی کی تھی تاہم پاک فضائیہ کے بروقت ایکشن پر وہ بھی باگنے پر مجبور ہو گئے تھے امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اگاہ کرنے کے لیے کامٹ بھی ضرور کریں میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے تھے حقیقت کی دنیا اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ